اسلام علیکم ناظرین میڈیا نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں اشیر ولفکار اور آپ دیکھ رہی ہیں میڈیا نائنٹی ٹو نیوز ناظرین پاکستان میں ٹیکنو کریٹ سسٹم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں عمراند خان صاحب اور فواہ چودیر صاحب نے بھی اس کے حوالے سے بات کی پاکستان میں ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لانے کی باتچیت کا آگاز وہاں سے ہوا جب شبر زیدی نے کہا کہ پاکستان میں یہ سیٹ اپ آ سکتا ہے اور ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ پاکستان میں دو سے دھائی سال تک جاری رہ سکتا ہے جس کے حوالے سے کچھ ملاقاتیں بھی جاری ہیں رضا باکر اور حفیظ شیخ جو کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اس کے علاوہ دو مزید ٹیکنو کریٹس نے اس حوالے سے اس سسٹم کے حوالے سے جا کر جی ایش کیو میں کچھ اہم ملاقاتیں کی ہیں رضا باکر اور حفیظ شیخ جی یہ وہی بندے ہیں جو عمران خان کی حکومت میں بھی کام کر چکے ہیں ناظرین ابھی یہاں پہ صرف دو پاتے ہی ہو سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب اور فواد چودری نے جو بات کی ہے کہ پاکستان میں ٹیکنو کریٹس سسٹم آ رہا ہے جس کے اثرات ہمیں اسلام آباد میں بھی نظر آ رہے ہیں دوسرے ممالک نے اپنے سفارت خانے کے عملے کو اور اپنے لوگوں کو اسلام آباد میں مین بڑی بڑی جگہوں پہ اور ریسٹورنٹس میں جانے سے منع کر دیا ہے اور ہر طرح کے حالات سے الیٹ رہنے کا بھی حکم دیا ہے ناظرین یہاں پہ یہ سیٹ اپ لانے کے لیے عمران خان صاحب کو نا اہل بھی کر دیا جائے گا اور ٹیکنو کریٹس سیٹ اپ بھی پاکستان میں آ جائے گا اس تمام ممالات میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں خوش نظر آتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ اگر ان حالات میں کوئی ایسا سیٹ اپ آ جاتا ہے یا تو اسٹیپلشمنٹ آ جاتی ہے یا پھر اس طرح کا کوئی سسٹم آ جاتا ہے تو یہ ان کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان حالات میں جو اس وقت پاکستان میں موجودہ حالات چل رہے ہیں یہاں پہ فوری طور پر الیکشن کال ہو جاتے ہیں چاہے وہ جنرل الیکشن ہو چاہے وہ زمنی انتخاب آتا ہوں تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو پاکستان تحریک انصاف بری طرح پچھار دے گی تو وہ تمام جماعتیں اس تمام صورتحال میں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں ٹیکنو کریٹ سسٹم آ جائے اور اس معاملات میں وہ سب یہاں پہ اس پوائنٹ آف یو پہ ایگری بھی ہو چکی ہیں کہ اگر ٹیکنو کریٹ سسٹم آتا ہے تو تمام جماعتیں اس کی حامی بھڑنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اب NRO2 کمپلیٹ ہو چکا ہے تمام کیسز بند ہو چکے ہیں تو ان تمام معاملات میں اس تمام صورتحال میں ٹیکنو کریٹس کا اس تمام صورتحال سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کیونکہ ان کی کوئی سیاسی ساکھ نہیں ہوتی وہ ابوری طور پر آتے ہیں کچھ مشکل وقت میں پاکستان کو سنبھالیں گے اور چلے جائیں گے تو یہاں پہ جو پاکستان کی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ کافی خوش نظر آتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ سسٹم آجائے جو پاکستان میں یہ آ کر یہ مشکل فیصلے کرے عوام مخالف فیصلے کرے ہیں جس پہ عوام کو ان مشکلات سے نکالا جائے تو تاکہ پاکستان اس بہران سے نکلے تو وہ کوئی بھی جو ٹیکنو کریٹس ہوتے ہیں وہ کوئی انصاف نہیں دیکھتے وہ اس تمام صورتحال کو اداد و شمار میں تولتے ہیں تو یہاں پر ان کی کوئی اپنی پولیٹیکل کیپیٹل نہیں ہوتا یہاں پہ پولیٹیکل کیپیٹل سے مراد یہ ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی ساکھ اس کی مقبولیت تو ٹیکنو کریٹس کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کی مقبولیت کم ہو یا ان کی کوئی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے ناظرین مثال کے طور پر شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمن ہو گئے جو ویسے بھی پہلے عوام میں کچھ زیادہ مقبول نہیں تھے لیکن جس ٹائم پہ یہ لوگ ریجیم چینج آپریشن کے بعد اقتدار میں آئے شہباز شریف صاحب نے وزیر آدم کی کرسی سنبھالی ان کو کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑے اور جس میں عوام ان کے خلاف ہو گئی تو ان کی سیاسی نقصان ان کو کافی سیاسی نقصان ہویا ہے ان کی پولیٹیکل کیپٹل کو کافی نقصان پہنچا ہے ان کی سیاسی ساکھ کو کافی نقصان پہنچا ہے تو ٹیکنو کریٹس کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا وہ آئیں گے پاکستان کے لیے مشکل فیصلے کریں گے تاکہ پاکستان کو اس بہران سے جو بہران یہاں پہ پیدا کر دیا گیا ہے پچھلے چھے سے آٹھ مہینوں میں اس سے نکالا جا سکے تو وہ پاکستان کو نکالنے کے لیے کچھ ایسے فیصلے کریں گے تو یہاں پہ پاکستان کچھ مشکل فیصلے لے گا تو جو ٹیکنو کریٹس ہوتے ہیں ان کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا یہاں پہ ناظرین پاکستان میں جو پچھلے کچھ مہینوں میں جو فیصلے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ مثال کے طور پر آپ آٹے کو لے لیں تو یارہ سو روپے والی جو بوری تھی اس کو مہنگا کر کے پچھلے سو روپے تک لے کے آنا پڑا تو کچھ اس طرح کے فیصلے ہیں جو پی ڈی ایم کو لے ڈوبیں گے جو پی ڈی ایم کی سیاست کو مستقبل میں بہت نقصان پہنچائیں گے تو یہاں پہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ میں کوئی ایسا بندہ لے کر آیا جائے جو اس ملک کو چلا سکے جس کے کہنے پر باہر سے ہمیں فنڈز بھی آئیں اور ان کو عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آرہا لیکن عمران خان صاحب اب اس حکومت میں دلچسپی نہیں رکھتے وہ حکومت لینا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مجھے اس ٹیکنو کریٹ جو سسٹم ہے اس میں حکومت نہ کرنی پڑے اس لیے اب وہ اس حکومت میں دلچسپی رکھنے کے بجائے وہ اقتدار چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا اقتدار ملے جس میں میں خود مختار ہوں میں خود پاکستان کے فیصلے کر سکوں اور پاکستان کو اپنے حساب سے چلا کر اس بہران سے نکال سکوں اب وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اعتبار نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب اب کسی بھی ایسی جماعت کو اپنے ساتھ آگے حکومت میں نہیں ملانا چاہتے اور عمران خان صاحب کو بلیک میل کرے جس طرح کاف لیگ کا آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ کاف لیگ نے عمران خان سے اور پاکستان تحریکین صاحب سے ساتھ شہروں میں تیس حلکے مانگ لی ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں ساتھ شہروں میں تیس حلکے دے دیے جائیں جس پر عمران خان صاحب ایگری نہیں ہے اور جس کو لے کر پرویز علائی صاحب سے اور مونس علائی صاحب سے پاکستان تحریکین صاحب کے چیرمن عمران خان صاحب کے کچھ مذاکرات بھی چال رہے ہیں اور عمران خان صاحب ایگری نہیں کرتے کہ وہ ساتھ شہروں میں کاف لیگ کو تیس حلقے دیں لیکن اس وقت جو کاف لیگ ہے وہ پاکستان میں موجود سیاسی صورتحال سے کافی فائدہ اٹھا رہی ہے اور وہ عمران خان صاحب کو یہی کہتی ہے کہ ہمیں اگر تو آپ ساتھ شہروں میں تیس حلقے دے دیتے ہیں تو ہم اس وقت آپ کے ساتھ ہیں otherwise ہم لوگ دوسری جانب مطلب پی ڈی ایم کی طرف جا سکتے ہیں تو اس تمام جو سیاسی بوران ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں کچھ سمجھ نہیں آرہا جس کو دیکھتے ہوئے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں ٹیکنو کریٹس سیٹ اپ لے آئے لے آئے اور ٹیکنو کریٹس جو ہیں وہ آ کر اس سسٹم کو چلائیں اور پاکستان کو اس بوران سے نکالا جا سکے دوسری جانب آج کل پاکستان کے ڈی فالٹ ہونے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آنے والے چند ہفتوں میں ڈی فالٹ ہو سکتا ہے لیکن جو حکومت ہے وہ فاکی حکومت جو ہے شیباز شریف صاحب ہے ان کے جو وزیر خزانہ صاحب ہے وہ یہ بات ماننے سے انکاری ہیں کہ اس وقت پاکستان کے ڈی فالٹ میں جانے کے کوئی چانسز نہیں ہیں لیکن عمران خان صاحب صاحب میں جو پاکستان طریقہ صاحب کے دوسرے رہنما ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ڈی فالٹ ہونے جا رہا ہے لیکن لوگوں سے عوام سے یہ بات چھپائی جا رہی ہے یہی اثرات ہیں جو اسلام آباد میں بھی پچھلے کچھ ہفتوں سے ہمیں نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے وقت میں پاکستان کے حالات کہاں پر جاتے ہیں اس کے ساتھ اپنے میزبان نشلز و الفکار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو